اگر صبح صبح پکشیوں کی آواز سننے کو مل جائے تو دن بڑا اچھا گزرتا ہے لیکن وہ آپ کی قسمت میں کہاں آپ تو سہروں میں رہتے ہو لیکن جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ صبح اور سام کے وقت جب یہ پکشی ان کی سریلی آوازوں میں گاتے ہیں تو وہ ہمارے من کو بہتی سانت اور پویتر کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ سہروں میں رہتے ہو تو میرے خیال سے سائد ہی آپ نے کبھی پکشیوں کی ان آوازوں کو سنا ہو آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کے لیے آج کے اس ویڈیو میں کچھ گنے چنے پکشیوں کو لائے ہیں جو دنیا میں ان کی آواز کے لیے بہت پرسدھ ہے ان کی آواز اتنی سریلی ہوتی ہے کی آپ کا من کرے گا کی ہم انہیں سنتے ہی رہے ان پکشیوں کی آواز کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ ان کے بارے میں بھی بہت کچھ جانو گے اس ویڈیو میں ہم نے دنیا بھر سے پکشیوں کو سامل کیا ہے تو آپ کو موقع ملا ہے ان پکشیوں کی آوازوں کو سننے کا جو آپ سے سات سمندر پار رہتی ہے تو دوستو بنے رہیے اینیمل ٹی وی ہندی کے ساتھ اور ویڈیو کا مجھا لیجئے نمبر ٹین بلیک بود پیکر یہ ایک بڑا بود پیکر ہے جو افریقہ ایسیا کے اتر اور پورے یوروپ میں پایا جاتا ہے اس کا پورا سریر کالے رنگ کا ہوتا ہے جبکہ اس کے سر پر لال رنگ کے پنگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بہتی ساندار لگتا ہے جتنی ساندار اس کے سریر کی بناوٹ ہے اتنی ساندار ہی اس کی آواز ہے یہ جیدہ تر جنگلی علاقوں میں رہتے ہیں اور پیڑوں میں خوکلے بنا کر ان میں اپنے انڈے دیتے ہیں نمبر نائن یوریسین خوپو یہ پکشی افریقہ یوروپ اور ایسیا میں پایا جاتا ہے آپ میں سے سائد بہت سے لوگوں نے اس پکشی کو دیکھ رکھا ہوگا اس پکشی کو آپ بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہو اس کے ساندار خوبصورت سریر کی رنگ کی وجہ سے اور اس کے سر پر اپستیت یہ کلنگی اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بناتی ہے بہت سے لوگ اس پکشی کو وڈ پیکر مانتے ہیں کیونکہ یہ اس کے جیسا دیکھتا ہے لیکن یہ وڈ پیکر نہیں ہے اس کی لمبی چونچ جمین پر گھومتے اور جہاں کئی پر بھی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کا سکار کرنے کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہے یہ چڑیا پرتھوی کے اس علاقے میں رہتی ہے جسے برڈ سو پیرڈائز کہا جاتا ہے مطلب وہ جگہ پکشیوں کا سورک کہلاتی ہے اس جگہ پر بہت ہی خوبصورت اور ترہ ترہ کے پکشی رہتے ہیں جو اپنے ترہ ترہ کے ڈانس اور آوازوں کے لیے پرسدھ ہے اور انہی میں سے ایک یہ گریٹر برڈ سو پیرڈائز ہے یہ پکشی اس علاقے کا سب سے بڑا پکشی ہے ویسے آپ یہ جان کر چونک جاؤ گے کہ یہ پکشی کووہ کے پریوار سے تعلق رکھتا ہے نمبر سیون مگنیفیسنٹ رائیفل برڈ یہ پکشی بھی برڈ سو پیرڈائز میں پایا جاتا ہے اور اس پکشی کو جانا جاتا ہے اس کے خوبصورت ساندار نرطے کے لیے فیمیل پکشی کو لوبانے کے لیے یہ بہت ہی گجب کا نرطے کرتا ہے اگر یہ نرطے آپ کے سامنے ہو تو آپ کا من نہیں برے گا انہیں دیکھ کر نمبر سکس گولڈن اوریل کالے اور پیلے رنگ کی یہ چڑیا پورے انڈین سب کونٹیننٹ میں پائی جاتی ہے اس چڑیا کو آپ بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہو یہ چڑیا کیڑے مکوڑے فل اور بیج کھاتی ہے لگبک 42 کلومیٹر پر گھنٹے کے رپتار سے اڑنے والی اس چڑیا کی آبادی پوری دنیا میں لگبک 3 کروڑ کے آسپاس ہے یہ چڑیا جادہ تر جنگلی علاقوں میں رہتی ہے سہروں میں سائد ہی آپ اس چڑیا کو کبھی دیکھ پاؤ نمبر 5 یلو ہیمر یوریسیا اوسٹریلیا اور نیو جلینڈ میں پائی جانے والی یہ پیاری سی پیلے رنگ کی چڑیا سردیوں میں مائیگریٹ بھی کرتی ہے سردیوں میں یہ اتر سے دکشن کی اور آجاتی ہے جہاں پر کم سردی ہوتی ہے یہ کھلے جنگلی علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہے کسی کھلے علاقے میں جہاں پر کوئی اکیلا پیڑ ہو اس پر یہ آپ کو سریلی آواز میں گاتی نظر آئے گی جیسے اس کا نام ہے یلو ہیمر دراصل یہ یلو ایمر تھا جس میں ایمر کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چڑیا جو ترہ ترہ کی بیجوں کو کھاتی ہے نمبر 4 یوجیسین رین ایمیجون کے جنگلوں میں پائی جانے والی اس چھوٹی سی چڑیا کے بارے میں اس چڑیا کے بارے میں ویسے سگیوں کو بھی اتنی جانکاری نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اتنی جانکاری تو ہے کہ ہم اس چڑیا کو بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں ایک تو اس کی آواز کی وجہ سے اور اس کے چھوٹی پونچ والے سریر کی وجہ سے ایمیجون کے جنگل کافی گھنے جنگل ہے اور ان میں اس چھوٹی سی چڑیا کو ڈھوننا کوئی عام بات نہیں ہے اسی لیے اس چڑیا کے بارے میں ہمیں بہت کم جانکاری پتا ہے نمبر 3 پیکاک اس پکشی کو کون نہیں جانتا یہ بھارت کا راستے پکشی ہے مور کو دنیا کے ان پکشیوں میں سامل کیا جاتا ہے جن کے پاس سب سے زیادہ سندر پنک ہے اگر میں میری بات کروں تو جتنے بھی پکشی میں نے آج تک دیکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ کلرپل میں نے اس پکشی کو دیکھا ہے ویسے جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں پر اس پکشی کی آوازی کافی زیادہ ہے تو ہر دن میں اسے دیکھتا رہتا ہوں اور مجھے پتا ہے اس پکشی کی آواز کتنی ساندار ہے یہ کافی بڑا پکشی ہے اس کا وجن لگوک 6 کلو تک ہوتا ہے نمبر 2 کوئل یہ کالے رنگ کا پکشی انڈین سب کونٹینینٹ چین اور ساؤتھ اسٹ ایسیا میں پایا جاتا ہے جیدہ تر لوگوں دوارہ اس پکشی کو کووو کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے لیکن میرے خیال سے دونوں ہی پکشی اپنی اپنی ویسےستاؤں کی وجہ سے پرسدھ ہے کوووے کے بارے میں ہم کسی دوسرے ویڈیو میں بات کر لیں گے لیکن اگر کوئل کی بات کرے تو کوئل کا آکار کوووے کے برابر کائی ہوتا ہے اور رنگ بھی کوووے کی طرح کالے رنگ کا ہوتا ہے لیکن ان کی آواز میں دن رات کا انتر ہے کہاں پر کووے کاؤں کاؤں کی آواز نکالتے ہیں اور دوسری طرف کوئل بہت سوریلی آواز میں گاتی ہے اگر آپ کبھی کسی گارڈن میں یا کسی فلو کے بگیچے میں گئے ہو تو وہاں پر آپ نے اس پکسی کی آواز جرور سنی ہوگی اگر آپ کسی سنگل پیڈ پر اس پکسی کی آواز سنتے ہو تب بھی آپ ایسا محسوس کروگے جیسا کہ ہم کسی گارڈن یا پھر فلو کے بگیچے میں گھوم رہے ہیں ویسے کوئل کے بارے میں ایک اور مجیدار بات کوئل اپنے انڈے کووے کے گھوصلے میں دیتی ہے اگر اس کے کھانے کی بات کرے تو یہ بیج، فل، کیڑے مکوڑے، انڈے اور کبھی کبھی چھوٹے جیووں کا بھی سکار کرتی ہے نمبر ون کومن نائنٹنگل اس پکسی کا دوسرا نام بلبل ہے یہ دنیا کا اکلوتا پکسی ہے جو لگاتار کہیں گھنٹوں تک بینہ روکے سوریلی اور دمدار آواز میں گا سکتی ہے اس کے علاوہ لگ بگ ہجار الگ الگ طرح کی آوازیں یہ نکال سکتی ہے ویسے سگیوں کے حساب سے یہ ایسا کر پاتی ہے اپنے دماغ اور ساندار گلے کی وجہ سے زیادہ تر سمیں میل نائنٹنگل اس سوریلی آواز میں گاتے ہیں ان کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے جب بھی ان کے آس پاس فیمیل نائنٹنگل ہوتی ہے یہ گانے لگ جاتے ہیں یہ ایسا کرتے ہیں ان فیمیل نائنٹنگل کو لگانے کے لیے ویسے میں آپ سبی سے جاننا چاہوں گا کہ ان سبی چڑیاؤں میں آپ کو سب سے اچھی آواز کس چڑیہ کی لگی اور اگر آپ نے ان سبی آوازوں کے علاوہ کبھی کسی دوسری چڑیہ کی آواز سنی ہے جو آپ کو کافی پسند ہے اس کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائے ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک جرور کریں جلد ہی ملتے ہیں اسی طرح کے ایک اور ساندار ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھئے تھینکیو موسیقی موسیقی